ناظرین گصہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر انسان میں فترہ تن پایا جاتا ہے یہ ایک ایسی جذباتی قیفیت یا حالت کا نام ہے جس کے شدت بدلتی رہتی ہے یعنی انسان کو مختلف حالات اور اوقات میں گصہ بھی مختلف نوعیت کا آتا ہے اکثر شدید گصے کے باعث لوگوں کو بیانک نتائج بھکتنا پڑتے ہیں لہٰذا گصے پر قابو پانے کے گھر سیکھنا ہر ایک کے لیے اہم ہے ماہر نفسیات کا ماننا ہے کہ اگر انسان شعوری کوشش کرے تو وہ اپنے گسیلے پن پر وقت کے ساتھ ساتھ قابو پا سکتا ہے یعنی اسے گصہ تو آئے گا مگر اب وہ اپنے گصے کا مالک ہوگا نہ کہ خود اس کا غلام بن جائے گصے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کچھ لوگوں میں یہ موروسی ہوتا ہے جبکہ کچھ گھرانوں میں لوگ بات بات پر گصہ کرتے ہیں اور وہاں پلنے والے بچے یہی سیکھتے ہیں محققین کا کہنا ہے کہ نیند کی کمی بھوک کی شدت اور تھکاوٹ بھی انسانی جذبات پر اثر انداز ہوتی ہے اور ایسا شخص آسانی سے چھڑے پن کا شکار ہو کر معمولی باتوں پر گصہ ہونے لگ جاتا ہے ناظرین گصے کے صحت پر بہت سے نقصانات ہیں جن میں سے چند ایک بیان کیے جاتا ہوں سردرد گصہ ایک ایسا جذبہ جس پر انسان کو کنٹرول نہ رہے تو وہ خود کو اور اپنے ایرد کے لوگوں کو نقصان دیتا ہے جب ہم دن بھر گصے میں رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم سردرد میں مبتلا رہ سکتے ہیں ناظرین بلڈ پریشر یہ ایک بیماری ہے جو انسان کے کسی بھی حصے پر حملہ کر کے نقصان پہنچا سکتی ہے جب انسان گصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے خون کا پریشر بڑھ سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے ناظرین بلڈ پریشر میں کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہئے اور کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہئے اس کے لیے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہئے اور ان سب سے بچنا چاہئے ناظرین ذہنی دباؤ جب انسان زیادہ تر گصے میں رہتا ہے تو اس کی حالت میں ذہن پر دباؤ پڑتا ہے جس وجہ سے وہ بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے اور گصے کی حالت میں انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم پڑ جاتی ہے اس لیے خوش رہنے کے لیے اپنے گصے پر قابو پائیں ناظرین گصے کی وجہ سے دیگر مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے گصے کی حالت میں آپ کو بہت سے منفی نتائج حاصل ہوتے ہیں کہ کیسے صحت کو متاثر کرتا ہے اس کے اثرات تباہ کن ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے ہونے والی دیگر بیماریاں بتاتا چلوں ناظرین زیادہ گصہ آنے کی وجہ سے فالش کا خطرہ ہو سکتا ہے اگر آپ زیادہ گصہ کرتے ہیں اگر آپ اس پر قابو نہیں پاتے تو اس سے آپ کو دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے مدافتی نظام کا کمزور ہونا سانس یا پھپڑوں کی بیماری کا لگ جانا میدے کے مسائل نیند کا نہ آنا پیٹ میں درد جلد کے مسائل جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ناظرین اگر ہم مسلسل گصے کی حالت میں رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بیماریوں کا سامنا کر سکتے ہیں ان امراض سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے گصے کو قابو میں رکھنا سیکھ لے تاکہ وہ ایک صحت مند اور بامکشت زندگی گزارنے کے قابل ہو ناظرین گصہ آنے کی وجہات کیا ہو سکتی ہیں آئیے ان پر بات کرتے ہیں ہم اپنے زندگی میں اپنے دوستوں اپنے گھر والوں اور اپنے کام کو وقت دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم وہ مرحلے بھی دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم گصے جیسے جذبے سے گزرتے ہیں اس کی کیا وجہات ہو سکتی ہیں آئیے ان پر بات کرتے ہیں ناظرین گرل فرینڈ کا ناراض ہو جانا یا اپنے گرل فرینڈ کا بریک اپ ہو جانا رشتوں میں تنازات مالی مشکلات کام میں مشکلات اپنے بوز سے جھگڑا ہو جانا خاندانی مسائل کسی پرانی منفیات کا سامنے آ جانا کوئی اپنے کا مزاک بنائے روز مرہ کے حالات جیسے ٹریفک بلوگ منصوبے دیر ہو جانا حادثات ہم ان چیزوں کی وجہ سے گصے میں مبتلا ہو کر اپنی صحت گوا سکتے ہیں ناظرین ہمیں اپنے گصے پر کابو رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں کوئی بھی اکسانے کی کوشش کرے گصہ دلانے کی کوشش کرے لیکن ہمیں اس سے فرق نہ پڑے کسی بھی ایسے انسان سے ملنے سے گریز کرنا چاہیے جس کو مل کر آپ کو گصہ آ جاتا ہو یا آپ کا خون کھولتا ہو ناظرین اپنے گصے پر کیسے کابو پایا جائے ہم اپنی اس حالت پر ان طریقوں کی مدد سے کابو پا سکتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ بے کابو ہو رہے ہیں تو آپ اس صورتحال سے ہٹ جائیں وہ جگہ چھوڑ دیں جب تک وہ معاملہ تھنڈا نہ ہو جائے ناظرین نراز ہونے کی صحیح وجوہات کی نشاندہ ہی کر کی جائے کسی ایسے شک سے بات کریں جس پر آپ اعتماد کرتے ہوں ناظرین اگر ہم اپنی اس حالت پر کابو نہیں پاتے تو یہ گصہ جسمانی تشدد کا سبب بھی بن سکتا ہے ناظرین بقائدگی سے ورزش ہم اپنے موڈ کو مختلف طریقوں سے بہتر بنا سکتے ہیں اور گصے کی حالت پر کابو پا سکتے ہیں بہت سے متعلیات سے علم ہوتا ہے کہ بقائدگی سے ورزش ہمارے موڈ کو بہتر بناتی ہے اس کی وجہ سے تناؤ کی سطح میں کمی آتی ہے ہو سکتا ہے کہ جسمانی سرگرمی جسم میں سے پریشانی کے کیمیکلز کو کم کرتی ہے ناظرین جسمانی سرگرمی دماغ میں موڈ ریگولیٹ کرنے والے نیورو ٹرانس میٹر کی پیداوار کو فروغ دیتی ہے جب آپ اپنے گصے کی حالت میں ہوں تو آرام سے بیٹھ جائیں اور پانی پیئیں ایسا کرنے سے آپ کے پتھوں کو آرام ملے گا اور آپ کو راحت محسوس ہوگی ناظرین جب آپ گصے میں ہوں یا آپ کو کسی وجہ سے یا کسی بات پر گصہ آ جائے تو آپ ایک دفعہ لمبا سانس لیں جب بھی آپ اس حالت میں ہوں اور آپ کو محسوس ہو کہ حالات بے کابو ہو جائیں تو بجائے چیزیں توڑنے کے آپ لمبا سانس لیں اور آرام سے بیٹھیں اپنے جسم کو اس حالت میں لے کر آئیں جیسے آپ یوگا کر رہے ہوں ناظرین آپ ایک اور ایسا طریقہ ہے جس سے آپ اپنے گصے پر کابو پا سکتے ہیں مطلب جب آپ کو گصہ آ جائے تو آپ ہنسنا شروع کر دیں اس حالت میں آپ کسی کام میں مصروف ہو جائیں یا آپ کوئی ایسی ویڈیو دیکھیں جس کو دیکھ کر آپ کو ہنسی آئے یا آپ اپنے اردگرد بچے ہوں تو ان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو جائیں ایسا کرنے سے آپ دماغی طور پر پرسکون محسوس کریں گے ناظرین گصہ ایسی حالت ہے جس میں انسان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں رہتی اس لیے کہتے ہیں کہ گصے کی حالت میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تب انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے ناظرین جذبات کا اظہار کیجئے اگر آپ کو کسی بات پر گصہ ہے تو اس کا اظہار احتیاط سے کیجئے یعنی اپنا اور دوسرے کا احترام کرتے ہوئے بات کریں الزام تراشی یا غلط الفاظ کا استعمال نہ کریں سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کیے نہ مانیں ناظرین ماہر نفسیات مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے دماغ میں آنے والے خیالات کو ایک ڈائری پر لکھنا شروع کر دیں اس طرح آپ کے دل کے تمام بھڑاس نکل جائے گی اور آپ بہتر محسوس کریں گے ناظرین بکول ڈاکٹر اسپیل برچر جو کہ امریکی محقق ہیں یہ طریقہ بہترین ہے ان کا اور پرسکون رہنے کے لیے اسی کو اپنانے کی ضرورت ہے اگرچہ گیز و غزب کی حالت میں خاموش رہنا ہے حد مشکل امر ہے لیکن اس ایک عادت کو اپنانے سے آپ غصے کے خلاف آدھی جنگ جیت لیں گے کیونکہ خاموشی آپ کو سوچنے سمجھنے کا وقت دے گی اور آپ جس بات کی روح میں بہ کر کچھ ایسا نہیں کریں گے کہ بعد میں پچتانا پڑے محققین ایسے وقت میں گہرے سانس لینے اور اپنے دل میں کوئی بھی پرسکون لفظیاں جملہ دہرانے کا مشورہ دیتے ہیں ناظرین شدید جذباتی حالت میں اکثر انسان منفی باتیں سوچتا ہے جو جلتی پر تیل کا کام کرتا ہے جبکہ خود کو مصبت رکھنا ہے اور مصبت باتیں سوچنا ہے ناظرین جب آپ کو غصہ آئے یا آپ کسی سے لڑنے کے لیے بڑھ رہے ہو تو اپنی پوزیشن بدل لیں پوزیشن بدلنے سے موراد ایک تو یہ ہے کہ آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں تاکہ اس قیفیت کو مزید بڑھنے سے رکھا جا سکے اور دوسرا اس حدیث پر عمل کرنا ہے کہ غصے کی حالت میں اگر انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے پانی کا استعمال جیسے کہ پانی پینا ہاتھ اور پاؤں کا دھونا اور نہانا بھی فائدہ مند رہتا ہے تو ناظرین ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری آج کے ویڈیو کیسی لگی ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل اور ایسی معلومات سے مستفید ہوتے رہیے شکریہ